موسیقی 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 اس لیے نہیں کرتے کہ رینٹل پاور پروجیکٹس میں کرپشن انوالڈ ہے اگر رینٹل پاور پروجیکٹس نہیں دیں گے تو دوستوں کو کس طریقے سے نواز آ جائے جو اس حکومت کا ایک ٹیڈ مارک ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو ہماری پوری معیشت کو انہوں نے ایک ایمپورٹ بیسٹ معیشت بنا دیا کہ پاکستان سے جو ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی وہ تو حد تک ختم ہی ہو چکی ہے کیونکہ ہماری انڈسٹری ٹھپ پڑی ہوئی ہے ہماری پروڈکشن نہیں ہے مینیفیکچرنگ نہیں ہے ہر چیز جو ہے وہ ایمپورٹ ہے کہ باہر سے آپ اس کو لیائیے تاکہ اس کے اندر کمیشن گن بولڈ ہیں اس میں کیگ بیکس گن بولڈ ہیں جب تک یہ چور بزاری ختم نہیں ہوگی پاکستان کے کوئی مسائل حل نہیں ہو سکتے اور پاکستان تحریکی انصاف وہ واحد جماعت ہے جس کا کہ انٹائی کرپشن پہلے دن سے یہ جماعت بنی اسی ایتی کہ خان صاحب کا یہ وشن تھا عمران خان کا کہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے جب تک ہم کرپشن اور اکاؤنٹیبلیٹی نہیں لائیں گے اس ملک کے اندر کرپشن کو نہیں روکیں گے اور وہ ادارے نہیں بنائی جائیں گے جو اکاؤنٹیبلیٹی کرے جو احتساب کرے پاکستان کے اندر کچھ صحیح نہیں ہو سکتا مستقبل کا آپ کیا سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں کب الیکشن ہوں گے کیا نگران سیٹ اپ بنے گا میں یہ سمجھتی ہوں کہ جبھی بھی پاکستان میں انشاءاللہ الیکشن ہوں گے جو کہ ہوں گے تو پاکستان کے اندر تبدیلی تیار کھڑی ہے پاکستان میں عمران خان کا سنامی انشاءاللہ تیار ہے جو آج ساڑھے چار کرو نئے ووٹرز ریجسٹر ہوئے ہیں پاکستان کے اندر یہ تمام تر وہ ووٹرز ہیں جو اٹھارہ اور پہتیس سال کی عمر کے بیچ میں ہیں ان میں سے ساٹھ فیصد وہ ووٹرز ہیں اور باقی جو تمام فریس ٹائم ووٹرز ہیں یہ وہ نوجوان ہیں یہ وہ خواتین ہیں جو انشاءاللہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل یہ آنے والا الیکشن ایک میک اور بریک الیکشن ہے پاکستان کی تقدیر آج پاکستان کی قوم کے ہاتھ میں ہے اور پاکستان کے میں سمجھتی ہوں نوجوان پاکستان کی ماں بہنے اور بیٹیاں اس چیلنج کیلئے تیار ہیں وہ انشاءاللہ اپنے ووٹ سے تبدیلی لائیں گی دیانت دان لوگوں ملتان کے حلقے میں یہ وہ دیں گی اور تبدیلی لائیں گی ملتان کے زمینی الیکشن ہوئے ہیں عبدالقادر گلانی صاحب جیت گئے تو اس میں آپ پیٹی آئی آپ نے مسلم نیگ نون کے ساتھ اتحاد کیا ویسا جماعت اسلامی بھی ساتھی آپ لوگ ٹیپس پارٹی پر شبس نہیں دے سکیں ہم نے کسی سے اتحاد نہیں کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا اصولی موقع تھا ہم نے باہ الیکشن بوائکارٹ کیے ہیں اسی اینی ون ففٹی ون کو نہیں اس سے پہلے کی بھی کیے ہیں لہذا اتحاد ہمارا کسی کے ساتھ نہیں تھا ایک آزاد امیدوار تھا اینی ون ففٹی ون میں اور میں سمجھتی ہوں کہ آفریل اس کو زبددست اور ان قوم کو جو نکلے اور انہوں نے اس کو ساٹھ ہزار ووٹ دی ہیں یہ تو ایک نشان نہیں کر رہا ہے اس طوفان کی جو آنے کے لئے کھڑا ہوا ہے کہ ایک آزاد امیدوار جس کو کوئی پارٹی نہیں ہون کرتی جس کو کسی پارٹی نے انڈرس نہیں کیا ہم نے خدا نہ کرے کوئی چوری توڑی کی ہے اگر ہمارا کینڈیڈیٹ ہوتا ہم بھرلے سے میدان میں آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اگر وہ کینڈیڈیٹ ایک آزاد امیدوار امران خان کی تصویر لگا کے اگر وہ ساٹھ ہزار ووٹ لے گیا ہے تو جس دن امران خان یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میدان میں آئے گی اور کیمپین کرے گی اور ہم کھلے آم اس کینڈیڈیٹ کے ساتھ دیں گے تو پھر تو آپ دیکھئے گا کہ انشاءاللہ تین ٹائم اوپر یہ حکومت کے سوچنے کی بات ہے ان کو فکر کرنی چاہیے کہ جس حلکے کے اندر انہوں نے اربع روپیہ لگا دیا جو ساؤتھ پنجاب کے لیے تمام ڈیویلپمنٹ فنڈز تھے وہ سابق وزیراعظم جنانی صاحب نے لے کے صرف اپنے حلکے میں اپنے بیٹے اور اپنے یہ اپنے افراد میں صرف ملتان نے اپنے حلکے کے اندر لگا دیئے اس کے باوجود اتنا طاقت و میل ان کے ساتھ اتنا پیسہ بہ حکومت بیٹھی ہوئی وقت کی وہ ایلیکشن چار ہزار ووڈ سے زیتے جبکہ وہ تیس ہزار سے زیتے تھے یہ تو ان کے لیے بہت بڑا علامہ تکھ لیا ان کو پریشان ہونا چاہیے گی ہم تو بہت انشاءاللہ امیدوار ہیں امید آنے کے ہم کسوری کا مستقبل کیا ہوگا ریزر فیر سے آئیں گی جنرل ایکشن میں حصہ لیں گے یا اسی طرح پارٹی کی خدمت وزی رہیں گے میں انشاءاللہ پارٹی کی خدمت کروں گی اور اللہ نے چاہا میں پاکستان کی خدمت کروں گی اگر مجھے میری پارٹی میں ٹکٹ دیا تو انشاءاللہ میں ان ایکشن بھی لیں گی اور اگر مجھے پارٹی میں ٹکٹ نہیں ملا جس خلقے سے میں چاہا رہی ہوں اور اگر وہاں کوئی اور امیدوار ہوا جو زیادہ میں سمجھیں گی بہتر امیدوار ہے ہماری پارٹی کے لئے تو میں بالکل اس کو ایکسیکٹ کروں گی میں اس کے لئے کیمپین کروں گی مجھے بھی کچھ چاہیے نہیں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ صرف پارلمنٹ میں بیٹھیں تو آپ قوم کی خدمت کر سکتے آپ اپنے قوم کی صدمت اپنے جذبات سے کرتے ہیں آپ اپنے قوم کی صدمت اپنی ایمان سے کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں وہ ایمان ہے مجھ میں وہ جذبہ ہے اور میں چاہے جہاں بھی ہوں گی جس بھی روت میں ہوں گی انشاءاللہ یہ رمضان ہے اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ پاکستان کے لئے کھڑی رہا ہوں آپ ماہر تعلیم بھی ہے آپ کیا سمجھتے کہ پاکستان میں تعلیمی طبقات کے خاتمے کے لئے کیا کیا اقدامات اٹھائے جانے ضروری ہیں میں ماہر تعلیم تو نہیں ہوں بگر میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر تعلیم کو بہت بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اور عمران خان صاحب اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور انہوں نے بہت سے فورمز پر کہا ہے کہ انشاءاللہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی تو سب سے پہلے اس مورٹ میں ایڈوکیشن ایمرجنسی ڈکیئر کی جائے گی پرائیمری ایڈوکیشن اور میٹرک تک ایڈوکیشن میں سمجھتے ہو تمام آلے بلموں کے لئے مفتد ہونی چاہیے کریکلن میں اقصہ ہونا چاہیے ہمارے نساب کے اندر اونچ نیچ نہیں ہونا چاہیے ہم یہ چاہتے ہیں ہم کسی پرائیوٹ سکولوں کے خلاف نہیں ہیں وہ بھی بہت اچھا اپنا قدار ہمارے معاشرے میں ادا کر رہے ہیں مگر ہم یہ چاہیں گے کہ جو حکومتی سکول ہیں جو گورنمنٹ سکول ہوتے ہیں جن کا اگر سٹینڈرڈ بہت نہیں ہے تو ان کو اٹھایا جائے ان کا میار اوپر کیا جائے ان کو لایا جائے اور ایڈوکیشن صرف تعلیمی اداروں کے اندر نہیں ہوتی ہے وکیشنل سینٹرز ہوتے ہیں تمام اس قسم کے ادارے بنائے جائیں جو لوگوں کو سکل سکھائیں جو بھی ان کے ماہر ہیں کوئی سڑائی کا ہے کوئی پینٹنگ کا ہے کوئی کارپنٹر ہے کوئی انکشن ہے تو ایسے ایڈوکیشنل سینٹرز ہوں جہاں ان کو زیادہ تعلیم دی جائے وہ اپنے ماہر فنکار بن کے نکلے اور اکراس تا بورڈ جب لوگوں کو آپ تعلیم دیں گے ان کے اندر دیگنٹی پیدا ہوتی ہے جی لوگوں کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اندر ایک اپنی آمدنی اپنی ایک عزت سے روٹی کمانے کا ان کے اندر ایک ہنر پیدا ہوتا ہے یہی پاکستان کو اٹھائے گا انشاءاللہ پاکستان میں کسی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے مستقبل میں آپ کس سیاسی جماعت کو اپنا بڑا حریف تصور کر رہی ہیں پاکستان پیٹلز پارٹی کو یا مسلم نیون کو کس جماعت سے آپ کا مقابلہ پڑے گا دیکھیں جی میں آپ کو یہ بتاؤں حریف تو تمام جو سٹیٹس کو کی فورسز ہیں جو وہ فورسز ہیں جو حکوم پر میں رہ چکی ہیں پانچ پانچ شیچے دفعہ کسی نہ کسی کوئلشن کے ذریعے یا on their own میں سمجھتی ہوں وہ ان کے پاس جو کچھ پاکستان کو دینے کا تھا وہ دے چکے جو کہ کچھ نہیں تھا انہوں نے پاکستان کو سوائے ذلت کے سوائے مفلسی کے سوائے بدنامی اور بربادی کے کچھ نہیں دیا ہے پاکستان تحریک انصاف ایک وہ واحد جماعت ہے جو اپنا حق اور انصاف کا پیغام لے کے سترہ سال سے جدوجہہد کر رہی ہے یہ وہ جماعت ہیں جس کے قائد انران خان نے کبھی اپنے پاکستان کے لیے جو ان کا ویجل تھا اس کے اوپر انہوں نے کبھی کمپرمائز نہیں کیا نہ وہ کبھی آئندہ کریں گے پاکستان کے لیے جو انہوں نے خواب دیکھا ہے وہ ان کے اعمال تمام ان کے تلہائی ادارے جو انران خان کے نیچے چلتے ہیں وہ اپنی مثال آپ بولتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں کی کیا سرویسز ہیں پاکستان تحریک انصاف اسی جذبے کو لے کے میں سیاست کے میدان میں ہے ہمارا مقابلہ جو ہے ہمارا مقابلہ ہماری جنگ ہو رہی ہے سواس بھوک سے ہماری جنگ ہے محفیسی سے ہماری جنگ ہے ناانصافی سے ہماری جنگ ہے پاکستان میں جھوٹ فریب اور کرپشن سے اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتی ہوں کہ قوم کے بھی یہی جنگ ہے قوم بھی انہی لوگوں سے لے رہی ہے اور قوم کی خوشحالی اور مفاد اسی میں ہے کہ وہ نئے نمائندے لائے دیانہ دال لوگ لائے ایک نئی قیادت لائے تحریک انصاف کو سامنے لائے وہ ڈالیں اور دیکھیں کہ انشاءاللہ کیا ڈائریکشن ملک کے لئے سید کرتے ہیں اور اللہ نے چاہا تو عمران خان کی قیادت میں یہ ملک خوشحالی کے راستے پر چل پڑے گا فوجیہ قصوری صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جائن کیا ناظرین ہمیں اب ملک میں قانون و انصاف کی حکمرانی کے لئے خود میدان عمل میں اترنا ہوگا اب ہم نے صرف کرپشن کے شکایت کرنے کے بجائے ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کا اتصاف کرنا ہوگا ہم نے پورے معاشرے کا اتصاف کرنا ہوگا اگر معاشرہ صحیح ہوگا اگر ہم خود صحیح ہوں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملک تعمیر و ترقی کے ٹریک پر انہا چاڑے ہم نے قصوری صاحبہ نے جیسے بتایا کہ ہم نے خود ہی اپنے ملک کا مستقبل بنانا ہے ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم مستقبل کی لیڈرشپ کس کے حوالے کر رہے ہیں یہ بڑی سوچ سمجھ والی بات ہے آپ نے مستقبل میں ایسی قیادر کا انتخاب کرنا ہے جو آپ کو کل آپ کے بچوں کو آپ کو مستقبل دے بہتر مستقبل فرام کر سکے اور جو آپ کے مسائل خوشی احسن طریقے سے آپ کے مسائل حل کر سکے آپ کا بہت بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی